ہیلو فرینڈز ویلکوم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بولی ووڈ کریس اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے بڑے میاں چھوٹے میاں اور میدان مووی کو لے کر فرینڈ اس بار عید پہ جو دونوں موویز کو رسپانس ملے ہیں دونوں مچ ہائپ موویز کو جو رسپانس ملے ہیں اس کے بعد پوری بولی ووڈ انڈسٹری اسیم شاک میں ہیں کسی نے بھی نہیں لٹلی کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان دونوں موویز کا اتنا برا حال ہوگا اپنے فرس ویکنڈ پہ ہی عید کی چھوٹیوں والے دن ہی ان مووویز کے شوز کم ہو رہے ہوں گے یہ کسی نے نہیں سوچا تھا تو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کیا ایسے تین ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ان دونوں موویز کو اتنا برا رسپانس ملے یا آرڈنس بلکلی مووی دیکھنے نہیں گئی تو آپ سے ایک ریکویسٹ آئی کرنی چینل کو سسکرائب کر دیں تو ان دونوں موویز کے فیلیر کے الگ الگ کارن ہے کوئی ایک اون فیکٹر نہیں ہے جن کی وجہ سے دونوں موویز فلاپ ہوئی ہیں بات کہنے سب سے پہلے بڑے میاں چھوٹے میاں گئی اگر آپ نے بڑے میاں چھوٹے میاں بھی تک دیکھ لیا امشور دیکھ لیا ہوگی تو آپ یہ چیز مانیں گے کہ مووی بشک ماستر پیس نہیں ہے ایک ایک ایکسٹر آرڈری مووی نہیں ہے لیکن اتنی خراب مووی بھی نہیں ہے پیسہ وصول مووی ہے آپ کا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے ڈھائی گھنٹے کے لیے مطلب ایک نارمل مووی ہے تو اتنا بورا رسپانس بڑے میاں چھوٹے میاں گا کیوں آ رہا ہے اس وقت فرن لاسٹ ٹائم آپ کو ایسی کونسی مووی یاد ہے کہ کرٹکس کے جو سٹارز ہیں جیسے فائی میں سے کوئی فور سٹار جاتا ہے کوئی ثری دیتا ہے کہ کرٹکس کے سٹارز میں اتنا بڑا گیاب آ رہا ہے کہیں پہ کوئی کرٹک اس کا ثری این آف سٹار دے رہا ہے کوئی فور سٹار دے رہا ہے تو وہاں پہ کوئی کرٹک دو سٹار دے رہا ہے اب یہاں پہ ہم پٹیشن کرنے لگے ہیں جورڈن کی آپ نے آج کل بہت ادنام سنو گا جورڈن کا کہ کافی کرٹکس کو جورڈن بلایا گیا تھا جو جو جورڈن گیا ہے ان کے سٹارز آ رہے ہیں ثری این آف اور جو جورڈن جنہیں نہیں بلایا گیا ان کے کیا سٹارز آ رہے ہیں ٹو ٹو اینڈ آف یعنی اب یا تو وہ جارڈن والے جوٹ بور ہیں جو جارڈن گئے تھے وہ مووی اچھی نہیں ہے وہ اسے بڑا شرعہ کے پیش کر رہے ہیں یا پھر وہ کھنڈا ستار ہیں جنہیں نہیں لے کے گیا یا انہیں کھنڈا ستار ہیں جنہیں جارڈن نہیں بلایا گیا تو فرنڈ نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اقیقت ہے گیا فرنڈ بڑے میاں چھوٹے میاں کسی صورت ٹو سٹارز والی مووی نہیں ہے ہم نے بھی جب اپنا ریو دیا تھا ہم نے اس مووی کو 3.5 سٹارز دیئے تھے تو یعنی جو نہیں گئے جارڈن جو کرٹکس اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ہر ایونٹ پر انہیں لازمی بلایا جائے وہ آئی تنک اس مووی کو لے کے کھنڈا ستار ہیں اور نیگٹیوٹی پھلا رہے ہیں اس مووی کے ارد گرد پھرنڈ بات کریں میدان کی فیلر کی تو میدان کی فیلر کی دو بڑی وجہیں ایک تو اس کا جانرہ یہ ایک سپورٹس ٹراما بیس مووی ہے اور سپورٹس کونسی فوٹبال جو کہ انڈیا میں اس طرح پاپولر نہیں ہے جس طرح کرکٹ ہے تو آئی تنک آڈیس اس طرح اٹیچ نہیں ہو سکی اس کے ٹیزر کے ساتھ ٹویلر کے ساتھ کہ وہ اپنا مائنڈ بنائیں کہ وہ جا کے فس جے فس چوئی مووی دیکھیں گے سیکنڈ میں مجھے پسلی طور پر ایک ریزن لگتا ہے میدان کے فیلر کا وہ یہ ہے کہ میکرز نے آئی تنک آڈیس کی ایگو ہرٹ کی ہے لاس ایر اس مووی کو ناؤ سونا تھا سولہ جون کو دس دن رہا گئے تھے اس کی ریلیس میں میکرز نے کوئی خبر ہی نہیں دی پھر خبر آئی جی اب آئے گی یہ سبتمبر دوزار تئیس میں پھر اس خبر نہیں آئی یہ مووی پھر پوسپورٹ کر دی گئی ابھی ٹینٹ آف ایپل کو ریلید ہونی تھی اسے پھر الیونت آف ایپل کو کر دی تو آئی تنک آڈیس ایک بار فکڈ اپ ہو چکے تھے میکرز سے کہ وہ سین چل کیا رہا ہے جب وہ ذہن مناتے ہیں مووی دیکھنے کا میکرز آگے پوسپورٹ کر دیتے ہیں تو آئی تنک وہ بھی آڈیس نے خار اتاری ہے بونی کپور صاحب سے کہ انہوں نے میدان مووی کے ساتھ کیوں اتنی نائنصافی کی ہے کیوں اس کو لاس کی ریلیس نہیں کیا گیا کیوں اتنا دیر تک اسے رکھا گیا ہے تو فرینڈ یہ تھی وہ ریزنس جس کی وجہ سے بڑے میاں چھوٹے میاں اور میدان باکس آفیس سکسیس حاصل نہیں کر سکی جو وہ ڈیزارف کرتی تھی میں نائنگیٹیو لوگوں کو اور آپ نیوٹل آڈینس کو ایک چیز کہوں گا کہ جبکہ مووی کریش ہوتی ہے باکس آفیس میں وہ صرف میکرز کا نقصان نہیں ہوتا وہ ہم سب کا نقصان ہوتا ہے مووی لورز کا نقصان ہوتا ہے جو ایک ستھیٹر میں سموسہ بیشنے والا چائے پیشنے والا بندہ ہوتا ہے وہ سب کا نقصان ہوتا ہے تو کائنڈلی کسی مووی کے ادھگیٹ نیگٹیوٹی نہ پھلایا کریں اور اتنا ججمنٹل ہو کہ اس مووی کو فس ویکنڈ پر فلاپ کا وڈک نہ دیا کریں تھانکس وووچھیں